اور محبت کے لیے میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہوں کوئی ہے جو اس کو تھامے بھئیہ رہنے دیجئے آپ بس پاس آ جائے ہمارے بڑی دیر ہوتی ہے مجھے ہر کام سے پہلے شہر سے شام سے پہلے یہی کام کرنا ہے تمہارا نام لینا ہے تمہیں کو یاد کرنا ہے کہ جب بھی درد سہنا ہے کہ جب بھی زخم سینہ ہے غمیں دنیا سے گھبرا کر مجھے جب جام لینا ہے تمہارا نام لینا ہے تمہاری یاد ہے دل میں کہ ایک سراب ہے دل میں کوئی برباد ہے دل میں اسے آباد کرنا ہے تمہارا نام لینا ہے تمہاری یاد کرنا ہے تمہاری یاد کرنا ہے کیا؟ کیا موشے کے زبان تو اب تک تجھے آ جانی چاہیے؟ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا آئے کہ ہر وقت کی گل کے لہا وقت کا جھگا ہر وقت کی جنشن گھروں کے پانی تک خوش کر دیتی ہے ایسا کیوں؟ اپنے من کی بات کہنے کے لیے ایسا کیوں؟ اگر پھر بزرگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خاموشی کی زبان ہی سب کچھ ہوتی ہے اس میں سب کچھ سمجھانا چاہے اب کوئی اللہ کا پتھائی ہوگا جو محبت کرنے کے بعد پیچھے جائیں گا اللہ تو عقل کا اسیمبل سمجھا جاتا ہے اور اس کا پتھا یعنی اس کا بیٹا وہ بھی عقل مند کی ہوگا اگر وہ عقل مند ہے تو پھر وہ اللہ کیوں ہے؟ اللہ اسی لیے ہیں کہ وہ محبت کرنا نہیں جانتے اپنی جنگ اپنی عقل سے لڑتے ہیں پھر میں تو ایک سیدھا سادھا سا انسان ہوئے ہیں اور تمہیں برباد کرنے کے لیے مابینا ہوں کھر جتنا کھرنا چاہے کھر میری سچا یہ ہے کہ میں چھوٹی باتوں پہ بھی چیکتا نہیں پر خون ضرور کھولتا ہے محبت انسان کو موم بناتی ہے پھر یہ نہ ہو کہ تیرا یہ موم کا انسان تیری طرح جملوں سے ہے تیری دوری سے تیری جدائی سے تیری اس فاصلے سے جانور بن جائے اور جانور کیا کرتے ہیں جاتی ہونا اگر یہ وہ جانور ہے جو کسی کچھ چیز بھار کے کھائے گا نہیں اپنے ہی موجود کا اپریشن کرے گا خود کو کھائے گا اور مر جائے گا مشکل باتوں کو سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ شاید تم بہت جلدی میں ہوں پھر ایک بات یاد رکھنا راج نے تم سے پیار کیا ہے آخری سانس لوگا نا تو اللہ کے نام کے بعد میں یہ ہی چاہوں گا کہ تیرا نام ہو میری سبان دیں محبت عشق کا گارہ بن چکی ہے تیرے عشق نے بہت برا حال کر دیا ہے میرا ہوئی تو سمجھنے مجھے کہاں سے؟ آپ کو آف ایر نمبر سے یہ